اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والو کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ملیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کا ایک سچا واقعہ جس میں ایک عبرس ہوتا ہے اور دوسرا اندہ ہوتا ہے اور تیسرا گنجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں اور کس طرح ایک پرشتہ بیج کر ان کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان میں سے کونسا ایک انسان کامیاب ہوتا ہے انتحان میں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی شمع جا جائے اور ایک گزارش بھی ہے انویور سے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے اور اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھے بات دوسرا تو پہنچانا صدقہ جاریہ ہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ایک عبرس دوسرا اندہ اور تیسرا گنجہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بیجا فرشتہ پہلے عبرس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جیلد کیونکہ لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں عذاوی کا بیان ہے کہ فرشتہ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جیلد بھی اچھی ہو گئی فرشتہ نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا کہ اونٹ یا اس نے گائیں کو کہا اسحاق بن عبداللہ کوئی سلسلے میں شک تھا کہ عبرس اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائیں کی اس کی تائین کہ سلسلے میں ان کو شک تھا چنانچہ اس حاملہ اونٹری دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے اس نے کہا کہ اوندہ بال اور میرا یہ عیب ختم ہو جائے کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں راوی کا بیان ہے کہ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے اوندہ بال آگئے فرشتہ نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا کہ گائیں راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتہ نے اسے حاملہ گائیں دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا پھر فرشتہ اندے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بسارت دے دے تا کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں فرشتے نے ہاتھ فیرہ اور اللہ تعالی نے اس کی بسارت اس کو واپس کر دی پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تجھے زیادہ پسند ہے اس نے کہا کہ بکریاں فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی پھر تینوں جانروں کے بچے پیدا ہوئے کچھ عرصے کے بعد اتنی برکت ہوئی کہ عبرس کے اونٹھوں سے اس کی وادی بر گئی کنجے کے گائیں بیل سے اس کی وادی بر گئی اور اندے کی بکریوں سے اس کی وادی بر گئی پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی حیت و صورت میں عبرس کے پاس آئر کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں سفر کا تمام سامان و سواب ختم ہو چکا ہے اور راج اللہ تعالی کی سوا کسی سے مقصد برعاوری کی توقع نہیں لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دیکھ کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق بہر بہت سے ہیں فرشتے نے کہا کہ غالبا میں تمہیں پہچانتا ہوں کہیں تمہیں برس کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گن کھایا کرتے تھے تم ایک فقیر و مفلس تھے پھر اللہ تعالی نے یہ چیزیں تمہیں عطا کی اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو پشت در پشت چلی آ رہی ہے فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالی تمہیں اپنی پہلی حالت میں لٹا دے پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اپنی پہلی صورت و حیت میں اور اس سے بھی وہی بات کہی اس نے بھی عبرس والا جواب دیا فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالی تمہیں اپنی پہلی حالت پر لٹا دے اس کے بعد فرشتہ اندے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی صورت و شکل میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں سفر کے تمام سباب ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالی کے سوا کسی سے مقصد برعاوری کی توقع نہیں میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بسارت دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں اندے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندہ تھا اور اللہ تعالی نے مجھے بسارت عطا فرمائی اور واقعی میں فقیروں کلاش تھا اور اللہ تعالی نے مجھے مالدار بنایا تم جتنی بکرییں چاہو لے سکتے ہو خدا کی قسم جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو یہ صرف امتحان تھا اور اللہ تعالی تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض اور نخوش ہے فوائد حدیث نادر اور کمزور لوگوں کے ساتھ شکت اور نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے اور ان کی توقیر و تقریم کرنی چاہیے اور حط المقدور ان کی مدد کرنی چاہیے ان کی دل شکنی یا ان کو حقیل جاننے سے پرہیز کرنا چاہیے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کبھی بندوں کو ازمائش میں ڈالتے ہیں تا کہ پتا چل جائے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرہ بے شک اللہ تعالی کی اطا کردہ نعمتوں کو آگے بیان بھی کرنا چاہیے اور ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کی ناشکری یا ان کا انکار قابل مضمت ہے معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی صورت اختیار کر سکتے ہیں ثابت ہوا کہ عبرت و معوزت کی گرد سے کسی کا سابقہ عیب ذکر کرنا غیبت میں شامل نہیں ہے شاید یہی راز ہو جو ان لوگوں کے نام ذکر نہیں کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ مجھے اولاں تو اللہ سے امید ہے پھر تجھ سے ہے تو یہ کہنا جائز ہے شرک میں داخل نہیں ہے مال کی کسرت اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے جن کو اللہ تعالی مال دیتے ہیں ان کو امتحان میں ڈالتے ہیں تو دوستو ہم جس حال میں بھی ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالی کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ مزید لوگوں کو پتہ چل سکے اور یہ ویڈیو مزید لوگوں تک پہنچ سکے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھئے گا